اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کو مینگو والی ویڈیو کے ساتھ تو میں آپ لوگوں سے آج شیئر کر رہی ہوں مینگو کی بہت ہی یمی سی ریسپی ریسپی بہت ہی زبردست ہے اور بہت یونیک ریسپی ہے آپ کو یہ ریسپی یوٹیوب پر بہت ہی کم نظر آئے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہاں پر میں نے لیے ہیں فور مینگو میڈیم سائز کے ہیں انہیں میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا سمر سپیشل ریسپی ہے یہ آپ اسے گھر پہ بچوں کے لیے ضرور بنائیں ضرور ٹرائک کیجئے گا آپ کو ریسپی بہت ہی پسند آئے گی مینگو لیلیا میں نے اب اسے کر لیتے ہیں پیل آپ نے نائف کی مدد سے ایسے سکوپر سے کٹ لینا ہے دیکھیں اسکوپر والا جو یہ میں نے کٹ دی ہے اوپر والا حصہ اسے آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اسے آپ نے سیف کر لینا ہے اب آپ نے نائف کی مدد سے اس طرح سے اندر جو اس کے گھٹ لی ہے اس کو نکال لینا ہے بہت ایزی لیے نکل جائے گی پہلے آپ نے نائف سے اس کو سرکل دے کر چھڑاتے جانا ہے اوکے فرنڈز میں نے نائف کی مدد سے اس کا جو گھٹ لی ہے اس سے اندر سے چھڑوا لی ہے اب آپ نے ایک سپون لے لینا ہے اور سپون سے جو اس کا اندر کا گھوڈہ ہے وہ نکال کے ایک باؤل میں رکھ لینا ہے یہ ایک چھوٹی سپون میں نے لی ہے اس طرح سے آپ نے اس کا سارا اندر سے گھوڈہ نکال لینا ہے بہت ایزی لیے سپون کے ساتھ نکل رہا ہے اس طرح سے آپ نے سپون کو اور اپنے ہینڈ کو گھوم آنا ہے پلپ اس کا سارا نکل آیا ہے یہ دیکھیں صرف اس کے اندر گھٹلی بچی ہے اب ہم اسے آسانی سے کھینچ لیتے ہیں گھٹلی بائی را جائے گی اس کی یہ خالی ہو چکی ہے اب آپ نے بلکل ساف ہاتوں کے ساتھ اس کو گھما کر ایسے نکال لینا ہے یہ دیکھیں بہت ایزی لیے نکل آئی ہے اس طرح سے آپ نے مینگو کو کر لینا ہے یہ دیکھیں فرنڈز اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے اس کی گھٹلی ریموف کر لینا ہے باقی بھی کر لوں میں آپ کو پھر دکھاتی ہوں دوسرے مینگو کو بھی میں نے اسی طرح سے نکال لیا اس کا سارا گھدہ میں اس میں سے گھٹلی ریموف کر دیتی ہوں اس کی یہ میں نے سپون سے کیا سپون سے زیادہ ایزی ہو جاتا ہے زور سے آپ نے اسے نکال لینا ہے یہ دیکھیں گھٹلی کو سائٹ پہ کر لیں فرسٹ ٹپ ہمارا ہو چکے اب ہم سیکنڈ سٹپ کی تیاری کر لیتے ہیں سیکنڈ سٹپ کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ دودھ لیا تھا جسے میں بوائل کر رہی ہوں اب یہ بوائل ہوتا ہے تو نیکسٹ اس میں جو چیز ڈالیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی اوکے فرنڈس ملک جو ہے اچھی طرح سے بوائل ہو گیا اب یہاں پر میں نے ایک باول میں ایک چمس لیا ہے سٹرابری فلیور کا کسٹڈ پاورڈر اور اسے دودھ میں مکس کیا ہے اب یہ ہم دودھ کے اندر شامل کر دیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے کسٹڈ اس کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے اور اسے اچھے سے میں ہلا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر لمز نہ بنیں یہاں پر آپ اپنی جائز کا اس میں کوئی کسٹڈ ہمارا یہاں پر بن رہا ہے اس کے کلر کو تھوڑا سا ڈاک کرنے کے لیے میں نے اس میں ریڈ فوڈ کلر کے 3 ڈراپس ایڈ کی ہیں تاکہ اس کا اچھا سا پیارا سا کمبینیشن آئے ییلو کے ساتھ کسٹڈ کو آپ نے بلکل لو فلیم پر کک کرنا ہے اسے مطلب مزید پکانے اس میں زیادہ کسٹڈ ایڈ نہیں کرنا اسے اس کا اچھا فلیور نہیں آئے گا کسٹڈ ہمارا ٹھیک ہو رہا ہے یہاں پر آپ نے دو چمچ اس میں شگر ایڈ کر دینے ہیں کسٹڈ ہمارا اچھی طرح سے تیار ہو گیا اب اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیتے ہیں اور ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اوکے فرنڈز کسٹڈ میں نے اچھی طرح سے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہاں پر جو مینگو پلپ ہم نے بچایا تھا وہ بھی میں نے فریزر میں رکھ کے تھنڈا کر لیا تھا یہاں پر میں نے لیا ہے ٹوٹی فروٹی جو میں اب اس کسٹڈ کے اندر شامل کروں گی مکس کر لیتے ہیں میں اسے چمچ سے بہت ہی کریمی سا اس کا یہ ٹیکسچر ہو گیا ہے میں نے اس میں کسٹڈ بہت کم شامل کیا تھا اب یہ مینگو جو ہم نے جس میں سے گھٹلی ریموف کی تھی یہ لے لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اندر مینگو پلپ ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ایڈ کریں گے ہاف ہم بچا لیں گے یہ دیکھیں مینگو پلپ ایڈ کر دیا میں نے اس کے اندر سپون سے اس میں شامل کرتی ہوں ویسے یہ گر رہا تھا آپ نے اس کو صرف اتنا سا فیل کرنا ہے اوپر تک نہیں فیل کرنا دیکھیں بہت ہی زبردست طریقے سے میں نے اس کی اچھے سے فیلنگ کر لی ہے اب ایک لے لینا ہے اپنے گلاس اب جو اس کا کیپ ہم نے اتا رہا تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے ویسٹ نہیں کرنا ایسے اس کے اوپر رکھ دیں گے اب آپ نے اسے اوور نائٹ کے لیے فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دوسرے میگو بھی اسی طرح سے فیلنگ کر لیتے ہیں پھر اسے فریز ہونے کے لیے فریز میں رکھ دیتے ہیں میں نے ان کو فریزر میں رکھ دیا ہے اوور نائٹ کے لیے تو کل میں آپ کو ان کی فائنل لکھ دکھاؤ گی اوکے فرنڈز اوور نائٹ میں نے ہی مینگو کو فریز کیا تھا اب میں یہ نکال لی ہے دیکھیں اچھی طرح سے یہ فریز ہو چکے تھے تو اب میں پیل کر لیتی ہوں نائف سے آپ نے یہ نائف لے کے آپ نے اس سے اس کو پیل کر لینا ہے بہت ایزی لئے یہ پیل ہو جائیں گے یہ دیکھیں آسانی سے اس کے چلکے اتر رہے ہیں اوکے فرنڈز میں نے مینگو پیل کر کے اس کو گول سلائسز میں اس طرح سے کٹ لیا ہے دیکھیں کتنے زبردست کتنے یمی سے لگ رہے ہیں یہ بہت ہی یمی سی یہ مینگو ڈیزرٹ ریٹی ہوگی آپ بھی اس سے ضرور ٹرائی کریں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے آپ کو مینگو پیل کریں گے